آج ہم آپ کو پھٹکری کے حیران کن فوائد بتاتے ہیں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکے خاص طور پر ڈھلتی عمر کے شادی شدہ خواتین اور مرد کیسے اس کے استعمال سے اپنی ازدواجی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں پھٹکری میں بہت سے صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی عدویاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے معاملہ چاہے زخموں کو صاف کرنے کا ہو چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا دانتوں کی مضبوطی کی ہر صورت میں پھٹکری کے استعمالات بہترین ہیں کیل محاصے سے نجات کے لیے پھٹکری کو بارک پیس کر کپڑے سے چھان لیں اور پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف دانوں والی جگہ پر لگا کر 20 منٹ بعد دھونے سے دانیں ٹھیک ہو جاتے ہیں کافی لوگوں کو دانوں کی وجہ سے پریشانی کرنا کرنا پڑتا ہے ایسی صورت میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں تھوڑا سا پھٹکری پاودر تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اس کو جلد کے متاثرہ حصے پر 20 منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد پانی سے چہری کو اچھی طرح دھولیں اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے خوشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے خاص کر سردی کے موسم میں سر کے بالوں میں خوشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھٹکری خوشکی کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک چھٹکی پھٹکری پاودر کو اپنے شیمپو میں ملا کر بالوں پر لگائیں تھوڑے دیر لگا رہنے دیں اور پھر دھولیں اسے آپ کے سر کی خوشکی میں وحضی طور پر کمی آ جائے گی اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ بھی مل جائے گا جوئیں اگر آپ اپنے بچوں کے سیروں میں جوئوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور جوئوں سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہیں تو پھٹکری کا پاودر لیں اور اسے تیل میں شامل کر کے اپنے اور بچوں کے بالوں میں لگائیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے لگا رہنے دیں اس کے بعد پانی سے دھولیں جوئیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی پھٹی ہوئی ایڈیاں اگر آپ کی ایڈیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکری لے کر اسے کسی برطن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے اور پانی بن کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائیں اس میں نارل کا تیل ڈال دیں پھر اسے پھٹی ہوئی ایڈیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اسے دھولیں بغلیں جن مرد اور خواتین کی بغلوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہو یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیف کرنے سے بغلیں کالی ہو جاتی ہو پھٹکری کے پاودر کو پانی یا ارکے گلاب میں ملا کر بنائیں اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگائیں اس کا ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا بغلوں سے بھو بھی نہیں آئے گی اور بغلیں دوبارہ سفید ہو جائیں گی غیر ضروری بالوں کی صفائی اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکری کو ارکے گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسچر بنا لیں اور اس جگہ لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں بال بالکل صاف ہو جائیں گے پھٹکری کو پانی میں گیلا کر کے زیر نافح حصے پر لگائیں تو اسے بال صاف ہو جائیں گے ڈھیلے جلد اس مسئلے کی حل کے لیے پھٹکری پاودر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دیں اس کے بعد چہرے کو دھولیں اسے آپ کی جلد سخت ہو جاتی ہے اس پیسٹ کا ریزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ آپ ارکے گلاب یا انڈے کی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں ناک پر اکثر بال ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑوں میں چھٹے چھٹے نشان ہوتے ہیں ان کے خاتمے کے لیے پھٹکری کا پاودر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنے ناک پر روزانہ دو یا تین مرتبہ لگائیں اور اس کے بعد ارکے گلاب سے دھوتے رہیں اس سے آپ کی ناکے بال اور کالی نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے چھائیاں جن مرد و خواتین کی چہرے پر چھائیاں ہوں وہ پھٹکری اور پانی کے مکسٹر کو بیس منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں اس کے بعد اپنے چہرے کو ارکے گلاب سے دھولیں اس سے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اور چہرے کی خوبصورتی بھڑ جاتی ہے بدبو دور کرنے کے لیے پھٹکری میں انٹی بیکٹیریا اور انٹی سیپٹک خصوصیات موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جرسیم اور بدبو کو ختم کر دیتی ہیں پھٹکری کا ٹھوس ٹکڑا گیلا کر کے جرسیم اور بدبو والے حصے پر رگڑیں بو ختم ہو جاتی ہیں خارش دو طرح کی ہوتی ہیں اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دے ہوتی ہیں پھٹکری جلا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے پیٹ درد جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھٹکری کی ایک چھٹکی کھا کر اوپر سے دہیں کھا لیں پیٹ درد میں فوراں آرام آ جاتا ہے مسودوں سے خون آنا اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی پھٹکری رات کو بھی گو کر رکھ دیں اور صبح وہی پانی آپ اپنے مسودوں پر لگائیں تو مسودوں سے خون آنا بند ہو جائے گا اس کے علاوہ بیس گرام پھٹکری دس گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں اس کو وقتن فوقتن مسودوں پر مل کر لگائیں اس سے مسودیں مضبوط ہو جاتے ہیں مو کے چھالے بچوں یا بڑوں کے مو میں چھالے بن جائیں تو چھٹکارا پانے کیلئے پھٹکری کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے گیلا کر لیں پھٹکری کا پاؤڈر اپنے مسودوں کے چھالوں پر لگا لیں دو منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر اسے تھوک دیں اسے نگلنا نہیں ہے پھر پانے سے کھولی کر کے مو ساف کر لیں دن میں دو تین مرتبہ ایسا کرنے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں دانت درد کے لیے پھٹکری کی بڑی افادیت ہے پھٹکری کو اچھی طرح جڑا کر پاؤڈر بنا لیں ریٹھی کی گھٹلی کی راک اور پھٹکری کی راک ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو آرام آ جاتا ہے دانتوں کی دیگر بیماریاں پھٹکری اور کیکر کا کوئلا ہم وزن لے کر بارک پیس کر کپڑے سے چھان کر رکھ لیں اور اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریوں میں آرام ملتا ہے خانسی اور دمہ پھٹکری کو پانی میں حل کر کے دن میں تین بار آٹھ چمچ پینے سے خانسی سے نجات مل جاتی ہے شہد میں ملا کر صبح شام لینے سے بھی آرام ملتا ہے ناک کی بو اگر ناک سے بو آتی ہو تو پھٹکری کو پانی میں حل کر کے اس محلول سے ناک کی صفائی کریں تو اس عمل سے ناک سے بو آنا بند ہو جاتی ہے زہریلی مکھی یا بچھو کے زہر کو دور کرنے کے لیے اگر کسی کو زہریلہ کیڑا کاٹ لیتا ہے تو اس کی زہر کو ختم کرنے کے لیے پھٹکری کو پانی میں گھول کر دنک والی جگہ پر مل لیں اور اس کی ارد گرد لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا درد اور جلن کو فوراں آرام آ جائے گا زخموں کے لیے ایک ماشا پھٹکری کو پاؤ بھر گرم پانی میں گھول کر دن میں دوبار زخموں کو دھونے سے زخم اچھے ہو جاتے ہیں زخموں کی گندگی دور کرنے کے لیے پھٹکری بہت اچھی چیز ہے اس سے گلاسٹر اور گندہ گوشت دور ہو جاتا ہے پھٹکری کو پانی میں گھیلا کر کے زہر نافح حصے پر لگائیں تو اس سے بال صاف ہو جائیں گے امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا